وات ڈاپ یوٹیوب اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویو اور واشنگ کار خانہ آج کے اس اپسوڈ میں میں آپ لوگوں کے لیے فا وی ٹو 2019 کا ریویو لے کر آیا ہوں گاڑی میری بیک سیٹ پر کھڑی ہے سو ویڈاوت ویسٹنگ اینی ٹائم آپ کو گاڑی کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آپ کو گاڑی کے مزید پیوچرز کے بارے میں بتاتے ہیں موسیقی تو گائز سب سے پہلے تو آپ کو گاڑی کا ایک قوک ووکراؤنڈ دیتے ہیں گاڑی کی فرنٹ سے ابھی آپ لکس دیکھ سکتے ہیں یہ فا وی ٹو 2019 موڈل ہے وائٹ کلر میں یہ گاڑی یہاں آویلیبل ہے اور یہ رہی اس گاڑی کی فرنٹ سے لکس اس کے ساتھ اگر ہم گاڑی کی سائیڈ لکس کی طرف بڑھیں تو تو چلیے مزید آپ کو گاڑی کو بیک سائیڈ سے دکھا دیتے ہیں اگر سیمیلیریٹیز کی بات کریں تو کافی حد تک یہ گاڑی جو ہے سوزوکی سویفٹ سے ملتی ہوتی ہے لکس کے معاملے میں اگر ہم بات کریں تو کافی حد تک یہ گاڑی سوزوکی سویفٹ سے ملتی ہے پا وی ٹو 2019 موڈل ہے یہ اور ابھی آپ اس کی لکس دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو چلیے گاڑی کی مزید سپیکس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے گاڑی کے فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم فرنٹ لکس کی بات کریں تو فرنٹ پر آپ کو اس کا جو فرنٹ بمپر ہے باڈی کلر میں مل جاتا ہے وائٹ کلر میں اس کا فرنٹ بمپر ہے اور فرنٹ گریل کی اگر ہم بات کریں تو فرنٹ گریل آپ کو اس کی جو ہے پلاسٹک میں مل جاتی ہے بلیک کلر کی اس کے اوپر آپ کو فا کا لوگو مل جاتا ہے جو کہ کھروم فنیش میں آ جاتا ہے مزید آپ کو جو ہے فرنٹ بمپر پر اگر آپ دیکھیں تو پلاسٹک کی اس طرح سے گریل مل جاتی ہے جو کہ پلاسٹک کی ڈیزائننگ کی گئی ہے فرنٹ بمپر پر اور مزید اگر ہم آپشنز کی بات کریں تو اس کی جو فرنٹ ہیڈ لیمپس ہیں اگر آپ دیکھیں تو کرسٹل ہیڈ لائٹس پروائیڈڈ ہیں ہیلوجین لیمپس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے ٹرن سگنل ہیں وہ بھی کرسٹل میں پروائیڈڈ ہیں ہیلوجین لیمپس کے ساتھ مزید اگر ہم فرنٹ پر آپشنز کی بات کریں تو آپ کو اس کے فرنٹ بمپر پر فاگ لیمپس جو ہیں وہ پری انسٹالڈ مل جاتے ہیں اس میں بھی آپ کو ہیلوجین لیمپس کی آپشن ملتی ہے مزید اگر اس کے ساتھ ہم گاڑی کی سائیڈ پر بات کریں تو یہاں پر وہ پلین رکھا گیا ہے سائیڈ سے سائیڈ پر آپ کو ٹرن سگنل اس کے نہیں ملتا اگر اس کے ٹائر سائز کی بات کریں تو اس کا ٹائر سائز ون سیونٹی فائف سکسٹی فائف ہے اور فورٹین انچز کے علاوئی ویلز اس میں انسٹالڈ ہیں اور گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو سالیڈ ڈسک بیک مل جاتی ہے اور اس میں ای بی ایس کی آپشن اور ای بی ڈی جو کہ الیکٹرونک بریک ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اس کی آپشن آپ کو پری انسٹالڈ ملتی ہے ساتھ ہی اگر ہم سائیڈ میرر کی بات کریں تو باڈی کلر میں اس گاڑی کا سائیڈ میرر پروائیڈ ہے جس کے اوپر آپ کو ایک ٹرن سگنل مل جاتا ہے جو کہ ہیلوجین بلپ میں آتا ہے اور مزید اس طرف اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اس کا ڈور ہینڈل پروائیڈ ہے جو کہ باڈی کلر میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو اس کا کھی ہول کی اپشن بھی مل جاتی ہے اور یہ رہا اس کا بیک سائیڈ کا ڈور ہینڈل بیک ٹائر ابھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو الائی ویلز کی اپشن پری انسٹالڈ ملتی ہے اور بیک پر آپ کو اس کے ڈرم بریک پروائیڈ ہے اسی طرف بیک سائیڈ سے اگر ہم مزید گاڑی کی اپشن کی بات کریں تو جو اس کا ریئر ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ ہے وہ آپ کو سپوائلر کی اوپر مل جاتا ہے پری انسٹالڈ ساتھ ہی جو اس کی ریئر وینڈ شیلڈ ہے وہ ڈی فوگر کی اپشن کے ساتھ آ جاتی ہے اور جیسا کہ یہاں پر ابھی آپ لکھا دیکھ سکتے ہیں ABS پلس EBD کی اپشن کے ساتھ یہ گاڑی پری انسٹالڈ اپشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور اسی طرح آپ مزید اگر ہم اس کی ریئر لائٹس کی بات کریں تو جو اس گاڑی کے بریک لیمپس ہیں وہ آپ کو LED میں مل جاتے ہیں ساتھ ہی ٹرن سگنل اور جو اس کی ریورس لیمپ ہے وہ آپ کو ہیلوجن بلپ میں پروائیڈ ہے بیک پر آپ کو وی ٹو کروم فنش میں لکھا مل جائے گا اسی طرح مزید سینٹر میں آپ کو فا کا لوگو مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کو کی ہول کی اپشن مل جاتی ہے ریئر ٹرنک کو اوپن کرنے کے لیے اور بیک پر اس طرف آپ کو لیفٹ سائیڈ پر فا لکھا مل جائے گا نیچے وی سی ٹی آئی لکھا مل جاتا ہے آپ کو ریئر بمپر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو اس کی بریک لیمپس مل جاتے ہیں اور باڈی کلر میں اس کا جو ریئر بمپر ہے وہ پروائیڈ ہے مد فلاپس آپ کو اس گاری میں پری انسٹالل مل جاتے ہیں روف کی اگر ہم بات کریں تو گاڑی کے روف پر آپ کو ٹرمنگ مل جاتی ہے بلیک کلر کی پلاسٹک میں فل اس کے روف کے اوپر اور ساتھ ہی آپ کو گاڑی کے میڈل میں یہاں پر ایک انٹینہ مل جاتا ہے جو کی ریڈیو کے لیے ہوتا ہے گاڑی کے ابھی آپ اس گاڑی کے فرنٹ وائپرز دیکھ سکتے ہیں اور فرنٹ وینڈشیلڈ واشرز اس کی فرنٹ ہود پر انسٹالل ہیں اگر اس گاڑی کی کیز کی بات کریں تو ابھی آپ فاو وی ٹو 2019 مورل کی کی میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں بلیک پلاسٹک میں اس کی کی پروائیڈ ہے سمپل کوئی خاص ڈیزائننگ نہیں کی گئی ساتھ اگر آپشنز کی بات کریں تو آپ کو اس گاڑی پر اس کی کی کے اوپر دو ہی آپشنز ملتے ہیں ایک گاڑی کو لاک کرنے کے لیے اور ایک انلاک کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے پر ایک اور کی بھی موجود ہے لیکن وہ آپ کو سمپل ملتی ہے مینول کی پروائیڈ ہے اس پر ریموٹ کی کی آپشنز آپ کو نہیں ملتی تو چلیے گاڑی کو انلاک کرتے ہیں اور آپ کو مزید اس کے فیوچرز کے بارے میں بتاتے ہیں ڈرائیورز ڈور سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم آپشنز کی بات کرتے ہیں دور کے اوپر آپ کو سمپل ڈور لیچ مل جاتا ہے جو کہ پلاسٹک میں ہے گری کلر کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک آپ کو ڈور ہینڈل مل جاتا ہے اس کے نیچے ایک سٹارج کمپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کو ایک پانی کی باٹل رکھنے کی جگہ پروائیڈ ہے ساتھ ہی آپ مزید اپنا سٹف وغیرہ کچھ رکھ سکتے ہیں ڈور کے اوپر ایک سپیکر بھی انسٹالڈ ہے اگر ہم اس کی جو سائیڈ میررز کی ایڈجیسمنٹ کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر اس کی سائیڈ میررز ایڈجیسمنٹ پروائیڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی ہیڈ لائٹ لیمپس کی ایڈجیسمنٹ بھی پروائیڈ ہے فرنٹ پر ایک بات آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں اس کی جو ڈور کی ونڈوز ہیں جو اس گاڑی کی ونڈوز ہیں ان کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے اپ این ڈاؤن کرنے کے لیے بٹنز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور پر پروائیڈ نہیں ہیں اس کی جو ونڈوز ہیں ان کو اگر ایڈجیسمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر اس کی ونڈوز کی ایڈجیسمنٹ پروائیڈ ہے بلکل ہینڈ بریک کے نیچے اس گاڑی کی ونڈوز کی ایڈجیسمنٹ پروائیڈ ہے تمام ونڈوز جو ہیں اس کی پاور ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ونڈوز کو لاک کرنے کے لیے بھی بٹن پروائیڈ ہے مزید اگر ہم آپشن کی بات کریں تو سٹیرنگ ویل کی رائٹ سائٹ پر آپ کو ایک سرکولر شیپ میں اس گاڑی کا ایروینٹ مل جاتا ہے جو کہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اس کے جو سائٹ میررز ہیں ان کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے بٹنز دیا گئے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کے ساتھ اس گاڑی کا سیکیورٹی سسٹم کا جو لائٹ ہے وہ موجود ہے مزید ہیڈ لائٹ کنٹرول سوچ اس کے ساتھ ہیڈ لائٹ کی ایڈجیسمنٹ موجود ہے اور مزید اگر ہم سٹیرنگ ویل کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو تھری سپوک سٹیرنگ ویل پروائیڈ ہے اور کلر سکیم کی اگر ہم بات کریں تو ڈارک گری اور سلور کلر میں اس کی جو سٹیرنگ ویل کی ڈیزائنگ ہے وہ کی گئی ہے سوفٹ پلاسٹک اس کے مٹیریل کے لیے یوز کی گئی ہے ساتھ ہی ایس ایر بیک کی آپشن آپ کو اس میں پری انسٹال ملتی ہے مزید اگر آپشن کی بات کریں تو اس کا ہیڈ لائٹ کنٹرول سوچ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر موجود ہے جبکہ وائپر کنٹرول سوچ ہے وہ یہاں رائٹ سائٹ پر مل جاتا ہے اور یہ رہی اس گاڑی کا کھی ہول یہاں سے آپ اس کو جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں مزید اگر ہم آپشن کی بات کریں تو اس گاڑی کا سٹیرنگ ویل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون ایڈیسٹیبل ہے ایڈیسمنٹ کی آپشن اس گاڑی کے سٹیرنگ ویل میں آپ کو نہیں ملتی اور ایڈیرنگ ویل کی لیفٹ سائٹ پر آپ کو دو ایروینٹس مل جاتے ہیں یہاں پر اگر ہم دیزائننگ کی بات کریں تو ایک بہت ہی خوبصورت اس کی جو ہے انٹیئر کی دیزائننگ کی گئی ہے گلاوسی پینل ہے بلیک کلر کا اس کے اندر اس کے ایروینٹس دیا گئے ہیں اس کے نیچے آپ کو گاڑی کا ہیزر لائٹ کنٹرول بٹن مل جاتا ہے اور مزید اس کے نیچے آپ کو گاڑی میں ایک آوڈیو سسٹم مل جاتا ہے مزید اگر اس کے نیچے ہم بات کریں تو آپ کو منولی کنٹرول ایسی اور ہیٹر مل جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کو پاور آوٹلیٹ کی آپشن بھی مل جاتی ہے اور ہم بات کریں تو فائیو سپیڈ منول ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور گئر لیور کی ڈیزائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ پلاسٹک میں اس کا گئر لیور ڈیزائن کیا گیا ہے اور منولی کنٹرول ہینڈ بریک اس میں پروائیڈڈ ہے اور کپ ہولڈرز آپ کو اس کے ساتھ یہاں پر مل جاتے ہیں اور سیٹ بیلٹس وغیرہ اس گاڑی میں پری انسٹالڈ ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید اگر اس کے سیٹس کی مٹیریل کی بات کی جائے تو فیبرک اس کے سیٹس کے لیے یوز کیا گیا ہے ڈارک گریہ اور لائٹ گریہ میں اس کی ٹون دی گئی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سوفٹ سیٹس پروائیڈڈ ہیں ہیڈریسٹ آپ کو فرنٹ پر دونوں پیسنجرز کے لیے مل جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ بیک سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو بیک پر بھی آپ کو دونوں پیسنجرز کے لیے ہیڈریسٹ پروائیڈڈ ہے اور بیک پر بھی آپ کو فیبرک میں اس کی سیٹس مل جاتی ہیں بیک سائٹ کے سیٹ بیلٹس ابھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہی اس کی بیک دور کی ڈیزائننگ بیک پر آپ کو اس کی جو ہے ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن بھی مل جاتا ہے ساتھ ہی دور لیچ آپ کو پلاسٹک میں مل جاتا ہے اور باقی پلین رکھا گیا ہے نیچے ایک آپ کو سٹورج کمپارٹمنٹ اس کی بیک سیٹ پر مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو گاڑی کے سنشیڈز مل جاتے ہیں ڈرائیور سنشیڈ کے اوپر میرر نہیں ملتا جبکہ پیسنجر سنشیڈ جو ہے وہ میرر کی آپشن کے ساتھ آ جاتا ہے اور آپ کے گراب ہینڈل مل جاتا ہے روف کے اوپر آپ کو یہاں پر ایک کیبن لیمپ اس گاڑی میں مل جاتا ہے انسٹرمنٹ کلسٹر کی اگر ہم بات کریں تو گاڑی کا جو بلکل رائٹ سائیڈ پر آپ کو انجن آرپی ایم میٹر مل جاتا ہے سکس تھاؤزن کے بعد سے اس گاڑی کی ریڈ لائننگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے میڈ میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر انجن ہیٹ انڈیکیٹر اور فیول انڈیکیٹر مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کو ایک ڈیجٹل کلوک مل جاتی ہے مزید لیفٹ سائیڈ پر اگر ہم بات کریں تو گاڑی کا جو سپیڈ میٹر ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے مزید لیفٹ سائیڈ پر آپ کو گاڑی کا سپیڈ میٹر مل جاتا ہے ون ہنڈرڈ ایٹی کلو میٹر تک اس گاڑی کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے اگر اس کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو کافی خوبصورت دیزائننگ کی گئی ہے جیسا کہ ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں انسٹرمنٹ کلسٹر نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اس گاڑی کا ڈیزائن کیا گیا ہے تو گائز ایک چیز اور ہے ابھی آپ کو اس گاڑی کو میں ضرور سٹارٹ کر کے دکھاتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس گاڑی کی بیٹری بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے باقی انٹیریر وغیرہ آپ کو میں اس کا بھی دکھا دیتا ہوں ایک ایس ایر بیگ آپ کو یہاں پر پیسنجر کے لیے بھی مل جاتا ہے لیکس پیس دیکھ سکتے ہیں فرنڈ رائیور سیٹ کو فل پیچھے کرنے کے میری لیکس فرنڈ سیٹ کو ٹچ ہو رہی ہیں ہیڈ ریسٹ کی بات کریں تو کافی ڈیسنٹ ہیڈ ریسٹ پروائیڈڈ ہے اس گاڑی میں لیکس پیس بہت اچھی نہیں ہے لیکن ہیڈ سپیس جو ہے وہ اس گاڑی میں بہت ڈیسنٹ پروائیڈڈ ہے تو چلیے آپ کو اس کی بوٹ سٹوریج بھی ٹرنک کو اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں یہ رہی گائز اس گاڑی کی بوٹ سٹوریج یہاں پر آپ کو ایک پرائی ویسی کے لیے ایک شیلڈ پروائیڈڈ ہے مزید اس کے نیچے یہاں پر یہ گاڑی کے جو ہے ٹولکٹ یہاں پر اس بیک کے اندر گاڑی کی موجود ہے اور سپیر ٹائر بھی آپ کو اس گاڑی کا دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے اس تو فا وی ٹو 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 ٹاؤزن نائنٹین کی پرائیز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں فائلر پرسن کے لیے یہ گاڑی تیرہ لاکھ پنتالیس ہزار روپے میں اویلیبل ہے انوائس پرائیز ہے اس کی اور نون فائلر کے لیے تیرہ لاکھ اسی ہزار روپے میں یہ گاڑی اویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر آپ انسٹالمنٹس پہ اس گاڑی کو لینا چاہتے ہیں تو وہ آپشن بھی آپ کو مل سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہاف پیمنٹ گاڑی کی ایڈوانس کرنی پڑے گی اور مزید ایک سال کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور جس میں آپ کو اس گاڑی کی انسٹالمنٹس ایک سال کے اندر اندر کلیر کرنی پڑے گی اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں دسکرپشن باکس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو نمبر کے ساتھ پروائیڈ ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اوکے گائز تو اس کے ساتھ ہی فا وی ٹو 2019 مورل کا ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میک شور ٹو سبسکرائب دے چینل اور ایکن پر پیس کریں تاہلیٹس نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ